اعوذ باللہ من الشیط و نروجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خواتین و حضرات ریالٹی پوائنٹ کی اس ویڈیو میں خوش آمدید ناظرین آپ نے اکثر کسی کام کو کرتے وقت ایسا محسوس کیا ہوگا آپ کو ایسا وہم ہوا ہوگا کہ یہ کام میں نے پہلے کیا ہوا ہے یا کسی نئی جگہ کو دیکھتے ہوئے آپ کو یہ غمان گزرتا ہوگا کہ یہ جگہ میں نے بھی دیکھی ہوئی ہے لیکن آپ نے یہ کبھی سوچا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے خواتین و حضرات اس عمل کو ہیومن سائیکلوجی کی زبان میں ڈیجاوو یا ڈیجاوے کہا جاتا ہے ایک اندازے کے مطابق یعنی ایک ریسرچ کے مطابق دنیا کے 65% مطلب کہ 65% لوگ اس چیز کا شکار ہیں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ اس لئے محسوس ہوتا ہے کیونکہ یہ کام ہم پہلے جنم میں کچھ چکے ہیں اور کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ جب ہم نیند میں ہوتے ہیں تو اس وقت ہماری روح جسم سے نکل کر کچھ کام کرتی ہے اگر وہی کام ہم بات میں کریں تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ کام ہم نے پہلے کیا ہوا ہے خواتین و حضرات آپ کو یہاں ہندو مت کا نظریہ بھی بتاتا چلوں ان کے نظریے کے مطابق جب انسان کو والدین کے ذریعے دوسری چیزیں وراثت میں مل رہی ہوتی ہیں تو ساتھ میں یہ سوچ بھی بچوں میں منتقل ہو رہی ہوتی ہے اس لئے اگر والدین کسی جگہ یا کوئی کام کر چکے ہوں تو بچوں کو لگتا ہے کہ یہ منظر انہوں نے پہلے کہیں دیکھا ہے لیکن ناظرین یہ سب نظریے بے معنی دکھائی دیتے ہیں کیونکہ اس وقت بہت سی جگہیں اور لوگ وہ نہیں تھے جو آج موجود ہیں ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ یہ عمل انسان کے ساتھ دماغ کے ایک خاص شریعان کے کھنچاؤں کی وجہ سے ہوتا ہے خواتینوں حضرات پیکاسا ایک بہت بڑا مصور گزرا ہے اس کے تحل کے مچا دینے والی پینٹنگز پوری دنیا میں مشہور ہیں اس سے جب پوچھا گیا کہ آپ کو اس طرح منفرد تصاویر بنانے کے خیالات کہاں سے آتے ہیں تو اس نے بتایا کہ بچپن میں کھیلتے وقت میرے سر پر چوڑ لگی تھی جس کی وجہ سے میں جو بھی تصاویر بنانے لگتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں یہ تصویر پہلے ہی بنا چکا ہوں لہٰذا میں یہی بناتا ہوں خواتین و حضرات ان کے برقس جو بات ذہن کو کافی حد تک متاثر کرتی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے بستر پر لٹتے ہیں اور نید نہ آنے کی وجہ سے مختلف خیالات سوچ رہے ہوتے ہیں اور جو کچھ خواب میں دیکھتے ہیں تو یہ سب چیزیں انسانی دماغ میں محفوظ ہو جاتی ہیں اور جب کبھی ہم اس مرحلے سے گزریں تو ہمارا دماغ فوری طور پر وہ پہلے سے محفوظ شدہ مفروضیں یعنی جو ہم نے خیالی پکاو پکائے ہوتے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے لے آتا ہے اور ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ کام ہم نے پہلے کیا ہوا ہے تو خوابہ تین و حضرات یہ تھی حقیقت ڈیجا وو یا ڈیجا ویو کی امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس طرح کی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے تینے سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری لیٹس اپ ڈیٹس کی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز سب سے پہلے مل سکیں اور ہمیں دعا میں یاد رکھئے گا اپنے عزیزوں کا خیار رکھئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ